اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی جس طرح انارکلی کو دیوار میں چنوایا گیا تھا بس اس طرح سے آپ سمجھے قریب ہی دوست جو ہیں قریب ہی لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو آپ چھوڑ رہے ہیں دباؤں پر چھوڑ رہے ہیں خان صاحب کی ریجیریٹی کی وجہ سے چھوڑ جہین دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پارک میڈیا بات کریں کیسے عمران خان کی ڈس مینٹلنگ شروع ہو گئی ہے اور عمران خان کے لوگ بھی اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا کہہ رہے کی جیسے انارکلی کو اکبر نے دیوار میں چنوایا تھا ویسے ہی پاکستانی آرمی عمران خان کو دیوار میں چنوایا گی اور اس کا جو پولٹیکل کریئر ہے اسے پوری طرح سے ختم کر دے گی اور اس کی شروعات ہو گئی ہے عمران خان کے جو سارے ساتھی ہے وہ یا تو عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یا جل میں پڑے ہوئے ہیں اور عمران خان بھی پوری طرح سے اکیلا ہو گیا ہے اور گھر میں قید ہو کے رہے گیا ہے تو پاکستانی میڈیا آج اس پہ باتچیت کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصدار ہے تو اس سے آپ پورا صدو دیکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اب آپ یوں سمجھئے کہ جس طرح سے اب حکومت اور فوج اور یعنی جس طرح سے ایک ہو کے اب یہ آ رہے ہیں تو ایمین ایس چھوڑ چھوڑ کے اب ان کو جا رہے ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں جب یہ وزیراعظم تھا اس نے کہا تھا میں خطر اناک ہو جاؤں گا سے لے کے نو مئی تک جو کچھ ہوئے یہ ایک ہی رویہ ہے جو نظر آ رہا ہے یہ پولٹیکل رویہ نہیں تھا پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا یہ سیاسی رویہ نہیں تھا اب جب ان کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھی جس طرح انار کلی کو دیوار میں چنوایا گیا تھا بس اس طرح سے آپ سمجھ لیجی کہ اب یہ کچھ سالوں کے لیے اب یہ ظاہر ہے کہ جیل میں قتل قتل نہیں ہو رہا بھائی کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کی بات نہیں ہے بکواس یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اس کو گولی مار دیں گے یہ کرا دیں گے میں پہلے بھی کئی دفعات کر چکا ہوں یہ وہ زمانہ چلا گیا پیپلز پارٹی اس کہیں زیادہ سختی سے گدری ہے جتنی سختی میں اب عمران خان آنے والا ہے آنے والا ہے بہت سختی پر آنے والا ہے لیکن تھائر کے ذرا دیکھ لیں نا ابھی تو ان کے ساتھ شروع ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ بائی درے یہ جو ایک ایک دو دو استیفیں آ رہے ہیں نا اس بات کو میں آپ سے دوبارہ بھی گزارش کروں گا یہ جو ایک ایک دو دو تین اب آپ دیکھیں گے کل کے بعد درجنوں سے استیفیں آئیں گے پی ٹی آئی کے اب جو پی ٹی آئی بطور پارٹی جس کو آپ جانا کرتے تھے میں جانا کرتا تھا that is over لوگ ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات خلاف بات کر رہے ہیں لوگ شاید ان کو اس لیے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں دنیا میں یہ کر دوں گا میں انٹرنیشنل یہ کر دوں گا لیکن کوئسن یہ ہے آپ تو ٹھیک ہے کر دیں گے لیکن ہمیں اپنی اکانومی چلانی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے آج دیکھیں انڈیا کے اندر نرندر موڈی جو ہے وہ کیسے آئے کیسے حکومت کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا کرڑا سے زمان لیکن ایٹلیس ایسے تو نہیں ہو رہا عمران خان کو اندر کریں گے اور عمران خان اپنی حرکتوں کی وجہ سے زد کی وجہ سے انا کی وجہ سے لوگوں کو یہ کہہ رہا جہاد کے لیے آؤ بائر آؤ نکلو لوگوں کو ایک سال سے زیادہ عمران خان نے یہ بتایا کہ میرے دشمن فوج ہے میرے دشمن کور کمانڈر ہے میرے دشمن آرمی چیف ہے مجھے ایجنسیوں نے نکالا امریکہ نے اس نے نکالا جب عمران خان کو ایک سال بعد پکڑا گیا لوگوں کو پتا تھا ہم نے کہاں جانا لوگوں نے ہٹ کیا وہاں پر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تو 35 سال کے لیے ہیں 2035 کے لیے تک کے لیے آ رہا تھا اس طرح کی فیلڈنگ لگانے لگاتا ہو وہ تو تیب بردگان بننا چاہتا تھا کیا کریں ہم ان لوگوں کا لیکن لوگوں کی خوابوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تنہا ہو گئے اور کئی نہ کئی اس میں ان کی ایکسٹریم پوزیشن لینا سپیشلی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے اگر بات کریں کچھ وقت تھوڑے سی کامپرمائزز ہو جاتے کچھ تھوڑی سی سیاست عمران خان صاحب کر لیتے اس کے اوپر تو اس طرح کی سیچویشن نہ بنتی کہ اب جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ گرفتار انہوں نے ہونا ہے یا پارٹی پر بین لگ سکتا ہے قریبی دوست جو ہیں قریبی لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو اب چھوڑ رہے ہیں دباؤ پر چھوڑ رہے ہیں خان صاحب کی ریجیڈی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا ان کی فیملیز ان کو کہہ رہی ہیں یا وقتی طور پر وہ کہتے ہیں one has to ایک ہے نا انگلیش کا ہے one has to live to fight for another day کہ چلیں ابھی تو مشکل سے نکلیں کل کی کل دیکھیں گے تو خان صاحب کو جنہوں نے بیلڈ کیا تھا جو انہوں نے امپیر ان کی بیلڈ کی تھی وہی ڈیمالیش کر رہے ہیں اسی پیٹرن پر جیسے بندے کٹھے کر کے دیئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اسی طریقے سے بندے وہ اپنے واپس لے کے جا رہے ہیں کہ خان صاحب آب آئے ہیں اور اکیلے لڑے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اور عمران خان اب آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کراچی سے اس کا ایم ایم ایمبر آف نیشنل اسمبلی محمود مولوی میں وہ ریزائن کر رہا ہوں میں اب پی ٹی آئی میں نہیں ہوں نائن میں کو پی ٹی آئی نے وہ کام کیا ہے جو انڈیا بھی نہیں کر سکا ہماری آرمی کے اوپر حملہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اور میرا اب عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ تو ہمیں پتا ہے کراچی کے معاجر تو میں کہتا ہوں نا کہ کراچی کے یہ جو معاجر ہیں سب سے فارغ لوگ ہیں پاکستان کے یہ پنجابیوں سے بڑھ کے آرمی کے بوٹ چاڑتے ہیں اور یہ ان کو سزا ملتی ہے نا کراچی والوں کو تو اس کے حق دار بھی ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سے آرمی کے بوٹ چاڑتے آئیں چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو جب کوئی نوکر اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے اس کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے جو ابھی عمران خان کے ساتھ ہوا ہے عمران خان نے خود کو مالک سمجھ لیا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ پاکستانی آرمی سے بھی بڑا بن گیا ہے پاکستانی آرمی جو پاکستان کی مائباب ہے جیسے چین پاکستان کا مائباب ہے ویسے ہی پاکستانی آرمی پاکستان کی مائباب ہے کوئی بھی سیفیلن لیڈر پاکستانی آرمی سے بڑا نئی ہو جکتا اور جینہ نے بھی کوشش کی ان کے ساتھ اس سے بھی بہتی ساتھ بڑا ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا اور نوازیو کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ دونوں لیڈر پاکستانی آرمی سے اپنی آرمی کو بڑا انہوں نے سمجھ لیا تھا اور پاکستانی آرمی نے انہیں ان کی اوقات دکھا دی تو عمران خان نے بھی وہی سوچا تھا عمران خان نے سوچا تھا کہ پاکستانی آرمی کو دھمکی لگا کے وہ پاکستانی آرمی کو چپ کرا سکتا ہے پر ایسا نہیں ہوا پاکستانی آرمی نے عمران خان کو اب اس کی اوقات یاد دلا دی پاکستانی آرمی نے امران خان کو بندے لاکے دیئے تھے اس کی سرکار بنانے کے لئے اب وہی بندے اسے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو پاکستانی آرمی نے امران خان کو بنایا تھا اب وہی پاکستانی آرمی امران خان کو ٹوڑ رہی ہے تو یہی ہونا تھا اور پاکستان میں جو بھی پاکستانی آرمی کے خلاف کھڑا ہوتے پاکستانی آرمی اسے ایسے ہی ٹوڑٹی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ امران خان جو پاکستان کا پڑھان مانتی تھا وہ اب اپنے گھر میں قیدی بن کے رہ گیا ہے تو پاکستانی آرمی نے اس کی یہ حالت کر دیا ہے تو چلی دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت باشی کیا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولے گا تھانکیو بیری مچ موسیقی